میرا نام لکھئے یہ دیکھیں یہ پولیس ابھی آ کر جو ہے نا ان تمام فیملیز کے جو ہے نا میل جو ارکان ہے ان کے نام لکھ رہی ہے یہاں پولیس کے ایک باری نفری موجود ہے اس تڑے ہوئے سیل میں ہمیں رکھا گیا ہے ایک تو اور اوپر جو ہے نا باہر بسے کڑی ہوئی ہیں شرم آنی چاہیے اسلامباد پولیس کو ہم یہاں ان لوگوں کے لیے ہیں ان کے پیاروں کے چھڑانے کے لیے ہیں اور آپ کے اسلامباد میں آپ کے اسلامباد میں ان کے پیاروں کے احتجاج کے لیے جگہ نہیں ہے لیکن ان کے اوصلے بلند ہیں یہ اس سیل سے ایک انچ بھی اس طرف نہیں جائیں گے ہمیں اگر اسلام میں انٹرنیشنل جتنے ادار ہیں اور پاکستان میں اور خاص کر بلوچستان میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اس تحریک کو اور شدد دیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر بلوچ نسل کشی اور پشتون نسل کشی کا کیا مقام ہے یہ ریاست اس کے کوکلے ادارے اس کی پولیس اس حد تک کرپٹ ہو چکی ہے کہ ایک تو ہمارے اوپر جھو ٹی ف آئی آر کیے اس کے علاوہ ہمیں مجبوراں جو ہے نا زبردستی زبردستی کر کے جو ہے نا ہمیں لے کر جایا جا رہا ہے کوئٹہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا آج حدی شیر جو اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو آکسیجن لگانا پڑا وہ بیمار ہے ہماری ایک فیمیل ساتھی جو ہے نا وہ رات کو دو مرتبہ اس کو انزائٹی کے اٹیک ہوئے ہیں یہاں ہم نے چیخا ہے چلایا ہے لیکن یہی پولیس پیچھے سے ہم پر ہس رہی ہے مسکرہ رہی ہے تو اس پولیس کے خلاف اسلامباد کے عوام کوئی نکلنا پڑے گا ہاں پہ ہمیں گرفتار کریں گے ہم گرفتاری دے چکے ہیں دیکھیں ہم آپ کی سیل کی اندر ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم گرفتاری سے ڈریں گے ہم ملکل بھی نہیں ڈریں گے ہم وہ لوگ ہے ہی نہیں کل جو ہے نا اسلامباد پولیس کا ایک فرد شرم آنی چاہیے اس کو اس لکہ اپنے مردوں کو لاؤ میں اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں بلوچ کا عورت بھی آپ کے مردوں سے بہت زیادہ آگیا ہے آپ آئیں ہمارا مقابلہ کریں آپ جب بلوچ کی عورت سے اس طرح بزدل کی طرح ایک مرد ہو کر عورت پر آت اٹھاتے ہیں نا تو آپ بلوچ مرد کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کی بسات میں نہیں ہے آپ نے عورتوں کو اتنا ٹورچر کیا ہے ایسی ایسے جگہوں پر زخمیں دی ہیں نا ان زخموں کو آپ کو ضرور حساب دینا پڑی موسیقی